موڈی جی اور کچھ اور بولنے لگے پہلی بات تو آپ تھوڑا سا یہ سمجھئے کہ آر ایس کے ایجنڈوں میں سے ایک یو سی سی تین سو ستر تین طلاق اور یہ تمام چیزیں بدل چکے ہیں اور اس سے دیش میں کتنا فائدہ ہوا یہ بھی آپ جان سکتے ہیں دیش کی ارت ویستہ کتنی مضبوط ہو گئی ہے اس کا بھی اندازہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آر ایس کے ایجنڈے ہیں سو برس سے لکھے ہوئے تھے دھیرے دھیرے پورے کرنا ہے یو سی سی پر آ کر بات اٹکی ہوئی تھی یونیفارم سیویل کورٹ کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں دو تین چیزیں یہ ہیں کہ صاحب شادی ایک طرح سے ہو جائے طلاق ایک طرح سے ہو جائے پورے دیش میں بٹوارہ سمپتی کا ایک ساتھ ہو جائے سوچ کر بتائیے کہ آپ کے میرے اوپر جو کرس چڑھا ہوا ہے اگر جولائی کی بات میں آپ سے کروں تو اس جولائی میں ایک مہینے میں ہمارا جو ایکسپورٹ انپورٹ ہے اٹھاون بلین ہمارا دراصل انپورٹ ہے اور ایکسپورٹ دو پرسن گھٹ کر کے لگبک چونتیس بلین ہے چوبیس پچیس بلین کے قریب ہم جو ہیں یہاں ڈیفیسٹ میں ہیں گھاٹے میں ہماری ضرورتیں انتر راستی بازار پر زیادہ ڈیپینڈ ہیں بنیزبت ہمارے ایم ایس ایمی کے ہمارے لگو دھوک کے ڈیجیٹل انڈیا میکن انڈیا سارا سنتے تھے نا تو وہ تو دم توڑ گئے سب لوگ لگو مجھولے ادھوک جو ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں آٹھ نمبر دو اہدار سولہ کو جو تعلی بجا کر کے نوٹ بند ہوئے تھے کمر تو جب ہی توڑ گئی تھی لیکن وہ برحال سمجھ میں نہیں آئی بات وہ سوچنے یہ لگتے ہیں کہ نہیں موڈی جیہ ہیں تو وہ صحیح کر رہے ہیں ملوں کے پیش ٹائٹ ہو رہے ہیں بس اور کیا چاہیے ہم آدھی روٹی کھا کر گزار لیں گے ہماری برباد ہو جائے ہم ابھی میں آؤں گا یو سی سی پر ہی لیکن مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سہارنپور میں ایک دمپتی نے سائنچ جویلرز کے نام سے تھا دیکھ چکے ہوں گے خبر گھاٹ پر گنگا کے گھاٹ پر جا کر کے اس نے فوٹو کھشچوائی اور کود گئے اس کے کرزہ تھا ایک منٹ یہ سوچئے اس فوٹو کو دیکھ کر کے میں فوٹو لگاتا ہوں میں تلاش کر کے لگا دوں گا آپ کے سکین پر ایمانداری سے سوچئے حالہ چاہے کچھ بھی رہے ہوں وہ اپنے بچوں کو اپنے سسرال یعنی کے بچوں کی نانی کے پاس چھوڑ کر جب وہ چلے ہوں گے میاں بیوی ایک ایک منٹ میں ایک ایک سیکنڈ میں کیا کیا خیال آئے ہوں گے اندازہ کیجئے لیکن ذہنی حالت کاروباری اعتبار سے بہتر نہیں تھی کود گئے اتنا بڑا قریضہ چاہیے اپنی جان دے دی اس آدمی نے اس مہیلہ نے اپنی جان دے دی اپنے ہسمنٹ کے ساتھ شادی تو یوں نہیں کی ہوگی کہ یہ اقتصادی یعنی کہ فائننشل میرے موں سے شب نہیں نکل دا ہے میں معافی چاہوں گا میں دیکھ کے نہیں پڑھتا ہوں ٹیڈی پرامٹر پر نہیں پڑھتا ہوں معافی چاہوں گا شادی جب ہوئی ہوگی تو سپنے بنے ہوں گے یہ نہیں پتا ہوگا کہ کچھ ٹائم باد نوجوانی کی حالت میں ہی اپنے ہزمنٹ کی پریشانیوں کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر چھلانگ لگانی پڑے گی موت کے اس میں آ جانے پڑے گا آپ سوچ رہے ہوگی کہ آواز نہیں نکل رہی تو محسوس کر لو آواز آپ کی بھی نہیں نکلے گی وہ جو ستی کر دیا کرتے تھے کبھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہوگا ویسے وہ زیادہ مجھے امید نہیں ہے لیکن کیا خصور تھا اس کا اس لڑکی کا کیا خصور تھا جو ڈوب کر مری ہے فوٹو لگا ہوا ہے برابر میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا اس فوٹو کو نہ ہٹا ہے جب تک میری بات چل رہی ہے تو میں آت رہا ہوں یو سی سی پہ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں میں بھی تو ہیومن بیئنگ ہوں بھائی بتا تو سکتا ہوں نا پریشانی اپنی ہے تو وہ جو گرا ہے سائی جویلرس والا وہ بندارے کرتا تھا لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا کوئی شادیہ بھی کرتا تھا کرزدار ہو گیا حالات چکی میں پس گئے بری طریقے سے مر گیا بیچارہ بیوی کے ساتھ ایک خبر اور بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھو سننی پڑے گی آپ کو آپ اگر دو تیر منٹ تک میرے ساتھ ہیں تو دو چار منٹ اور بنے رہیں گے آپ میں خالی خبریں سنانے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا ہوں میرا مقصد ہے کہ حالات بدلے جائیں ذہن سازی کی جائے ذہن بدلا جائے ان یو سی سی اور ہندو مسلم کا جھگڑوں سے نکل کر کے خوشی خورم پریواروں میں جو زندگی گزرتی ہے اس طرف آیا جائے میرے مقصد یہ ہے تو ایک بات مور بتاتا ہوں وہ اخبار کی کٹنگ کچھ سال پہلے کی ہے اتر پردیش کے میرٹ میں ایک پریوار تھا اس پریوار نے ایک لیڈر لکھا بچے ماں باپ خود وہ دونوں امیہ بیوی سب نے ایک ساتھ سوسائیڈ کیا تھا کچھ کاروباری الجن اور کرزوں کے چلتے ہوئے سب کی باتیں لکھی ہوئی تھی اس خبر پر ہم بھی گئے تھے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے چیخ نکل گئی تھی دیکھ کر کے اور اخبار میں جس نے بھی وہ لیٹر پڑا ہے جب کہا نہ کہ ہم یہ چاہتے تھے پھر بچے نے کہا نئی باپا پریشان ہے ہم یہ چاہتے تھے پھر بیٹی نے کچھ کہا دیکھو بھائیو بات یہ ہے اب یہ یو سی سی بدل دو یا آئی سی سی بدل دو میرے مسئلے تو حل ہونے رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں غلطی بھی میری ہے میں تین سو سترہ یو سی سی کے چکر میں ان لوگوں سے حساب لینا بھول گیا کہ یہ بتاؤ میری آمدنی 93 فیصد لوگوں کی دیش میں چار ہزار کیوں آکر ٹک گئی چھ ہزار کی بیچ میں کیوں ٹک گئی آکر یہ کیا سی کروڑ لوگ لائن میں کیوں لگا دیا آپ نے یہ رائٹ ٹو فوڈ رائٹ ٹو ایجوکیشن تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے مجھے اتنی موٹی رقم کیوں نہیں دی جیسے جرمن نے بھی کوویڈ میں دی تھی دس ہزار پندرہ ہزار ڈالر پر منت دیے گئے کیا میں اس دیش کے اندر پیدا ہو کر کہ بدقسمتی یہ تھی کہ تم لوگوں کو چن لیا ہے میں تم ایودیا پر مجھے گد گداتے رہو اور وہ مدرسے کی باتیں کرتا رہے دیکھو دوستو بات ایسی ہے UCC کے بارے میں خبر دینے آیا تھا میں معافی چاہوں گا کئی اور چلا گیا تو بہرحال وہ RSS کو بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ UCC اب اسے SCC کر دیا secular civil code دھر نرپیقش کر دو بھائی شاید اس کو کرنے کے بعد ہم چاند پر پہنچ جائیں چین کی ارتوے وسطہ کو ختم کر کے ہم آگے نکل جائیں نبے میں ساتھ چلاتا چین تم UCC بدل دو بہت مہربانی ہے آپ کی RSS کو خوش کر دو اس RSS کو خوش کر دو جو دیش کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی لوگا آج جو پندرہ اغسط ہے اگر میری خبر آج ہی لگا دی ہوگی ہمارے ایڈیٹر سے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بڑی کامیابی کی بات ہوگی نبے میں چلاتا چین ہمارے ساتھ سوپر پاور بننے جا رہا ہے امریکہ کو ٹکڑ دے رہا ہے اور تم اور میں UCC پہ چلے ہوں ہوں اس کو بدل کے موڈی جی نے بڑا احسان کیا ہے اور RSS جو نفرتیں پیدا کرتا ہے پورے دیش میں بٹواریں پیدا کرتا شدی کرن کی سکیم چلاتا ہے کرتا رہے تو اتنا ہی کام اور برباد کر میرے گلشن کو تو کرو برباد پیچھے کوئی بھی نہیں ہے ایک آدمی ہے راہل گاندی نام کا آدمی میں نے کہہ رہا اس سے گلتی ہے نہیں وہ بھی تو انسان ہے میری طرح وہ مینوفیسٹو کی بات کرتا اسے الجھانے کی کوشش کر رہا ہے بار بار کہ دیکھو یہ تو مسلمان ہیں چلو اگر وہ مسلمان بھی ہے تو کیا غلط ہو گیا بھائی مسلمان انسان نہیں ہوتے پچھلے کی راج نیتی تم کرو کوئی دکت نہیں ہے RSS کا مکھیاں مت بنانا تم کسی شودر کو یہ ہندو مسلمان کی راج نیتی تو دوستو آپ کو اور مجھے باہر آنا پڑے گا یہ UCCR ACCR PDCC اس سے میں باہر آنا پڑے گا بھائی آپ کو مجھے ان کی نیت سمجھنے پڑے گی کہ یہ میرے دیش کو اور آپ کے دیش کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ یقین مانی ہیں یہ سنسد میں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کینٹین میں اور تومر میں سوشل میڈیا پر ایک سو دشمن بنے ہوئے ہیں اور ان کے ہی مادیم سے بنائے ہوئے ہزاروں ٹرولرز ہیں جو نئینے نفرتی باتیں نکال کر کے لاتے ہیں اور آپ کے میرے بیچ میں نفرت پیدا کرتے ہیں وہ UCC بدل کے SEC کر دیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے بھی پریشانی نہ ہو چونکہ انہیں بھی مسلمان ووٹ کی پرواہ ہے چیدر بابو نائیڈگو اور نتیش کمار کو بھی تمہارے یہ میری پرواہ نہیں ہے بس پرواہ ہے تو مسلمان ووٹ کی ہے یا انہیں اپنے اپرکلاس ووٹ کی ہے آپ کو خبر اگر اچھے لگتی ہے برایق میں معافی شاہوں کا کئی اور چلا گیا تھا ٹاپک سے لیکن بات تو یہی ہے نا آپ کو آویئر کرنا خبر کو اسپیرین کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاکیون موسیقی موسیقی